بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خرید سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں شاید اکبال یوٹیوب چینل میں آپ کا مزبان ہوں میں شاید اکبال اپنے چینل میں ویلکم اور خشان دید کہتا ہوں دوستو انگل ایلنگل امیگرانٹس بڑے سروی رپورٹ جاری ہو چکی ہے اب تک ایمیناسٹی کیوں نہیں دی گئی ٹھیکی جی ایلنگل امیگرانٹس نے پابلش ای بگ رپورٹ آن وائی ایمیناسٹی ہیز ناٹ بین پابلش فار سو منی یہ خبر سن کر آپ کے حیران ہو جائیں گے پانچ دس پندرس سال والوں کے لیے کیا ہوگا اور انیس چولائی سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے آپ کو یار ایک کام کو نوک ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو تمام دوستوں میں شیئر بھی ضرور کر دیا کریں بڑی محنت کے ساتھ آپ تک جو ہے اپ ڈیٹ پوچھائی رہی ہیں بڑی ریسرچ کے بعد آپ تک یہ نیوز ہیں وہ بڑی محنت کے ساتھ یقین کریں اس وقت پوچھائی جارہی ہیں دوستو انیس چولائی کو پہلے بات کر لے کہ کتنا فائدہ ہوگا جی ہاں دوستو فائدہ ہی فائدہ ہے انیس چولائی کو مکمل فائدہ ہونے والا ہے ظاہری بات ہے جب بھئی آپ انلیگر امیگرینٹس اور ایک آپ کو لیگل ڈاکومنٹس مل جاتا ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا اس ڈاکومنٹ کے تروں آپ ایک پورے برطانیہ میں ازادی سے گھوم پھر سکتے ہیں ازادی سے جوب حاصل کر سکتے ہیں اور مکمل طور پر ازاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک رپورٹ شاہ ہوئی ہے کہ بھئی فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے جی ہاں اور آپ کو اس نظر سے دیکھا جائے گا جو اب آپ کو بری نظر سے دیکھا جائے گا تو پھر آپ کو اچھی نظر سے دیکھا جائے گا آپ کی قدر عزت میں اضافہ ہو جائے گا یعنی آپ دس سالوں سے ہیں پندرہ سال سے ہیں پانچ سال سے ہیں بھئی آپ اپنی فیملیوں سے جدا بیٹھے ہیں آپ نے مطلب اپنی فیملی سے دور بیٹھے ہیں تو آپ ایک لیگل ہو جائیں گے تو آپ کو بھی مکمل وہی سٹیٹس ہوگا جو ایک عام لیگل بندے کا سٹیٹس ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دھو گیا فائدہ اب بات کہا لیتے ہیں پانچ دس پندرہ سال والوں کو امناسٹی تو کب سارے لوگ اس پرشانی میں ممتلا ہے دیکھیں جی اس وقت بارہ یا تیرہ مطلب لاکھ لوگ ہیں یا ٹو پوائنٹ تری میڈین کے قریب لوگ ہیں تو بھائی اس وقت جو ریپورٹیں بتا رہی ہیں ماہرین کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ امناسٹی ایک لاکھ پٹیشن تو آل ریڈی ساب میٹ ہے لیکن پچیس ہزار انہوں نے ایم پی از کا دیا ہے فاؤں لیکن اگر دیکھا جائے تو پھر کیا یہ ایک لاکھ پچیس ہزار کو امناسٹی کے احسن نہیں ہے جس یہ ایک رول ریگولیشن ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پرفارمس دیں گے اور دیکھا جائے گا پھر تمام لوگوں کو اسی طرح لیگا الائز کا دیا جائے گا اصل میں دوستو جو ان لیگل امیگرنس چینل کروسنگ ہے وہ بند نہیں ہو سکتی ہے اور وہاں پہ کام جاری ہے لیکن پھر بھی لوگ وہاں سے انٹر ہو رہے ہیں اصل میں مسئلے وہاں سے پیدا مسائل پیدا ہو رہے ہیں بہرحال دوستو انیس جولائی تریخ رقم ہونے والی ہے اور تمام تر جو بھی فیصلے ہیں انشاءاللہ انہیں اس طرح تریخ جو جولائی ہے دوستو اس میں اچھے ثابت ہوں گے اور آپ کے لیے بھی وہ دن جو ہے خوشی کا دن ہو تمام لوگوں کے لیے یہی دعا کی جا رہی ہے کہ وہ دن اچھا ثابت ہو تو یہ ایک رپورٹ شاہر ہوئی ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتے تھے مزید اگرہ جو ہاں دوسری بات ایک اور اب تک ایمراسٹی کیوں نہیں دی دوستو اب تک ایمراسٹی اس لیے نہیں دی کیونکہ پرائیم نیسٹر بوریس جونسن جو ہے ڈانل ٹرم کی طرح تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان لی کرنے میں گریٹس رہے ہیں ظاہری بات ہے یہ کہہ تو دیتے تھے کہ ہم جو ہے مطلب ایمراسٹی دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن آپ کرونا کی وجہ سے ان کو ہر طرف سے یہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ بھائی ہماری تو ایک کونوی جو ہے دن بدن نیچے جا رہی ہے اور ہمارے حرات مزید بتدریج سے تدریج خراب ہوتے جا رہے ہیں تو بھائی اب انہیں سٹیپ تو لینا ہے اور ان لیگلی مگریٹس ایکسپرٹ بندہ ہو رہا ہے انہی نئے لوگ ویسے ہائر نہیں کر سکتے کیونکہ پاس اپورچونٹیز نہیں ہیں شارٹے جائیں تو یہی سے اندر سے ہی لوگوں کو پورا کرنا ہے تو اب بھائی یہ سٹیپ اٹھانے والا ہے اور اسے ابن ڈونٹ ٹرامو والا کردار جو ہے اسے ختم کرنا ہوگا اور اسے جو ہے اپنا ایک صحیح طریقے سے تمام لیگلی مگریٹس اچھا تعاون کرنا ہوگا تو یہ اپ ڈیٹ آگ ساتھ جہن کرنا بہت لازمی تھی مزید ملتے ہیں نیکس پوری نیکس پوری ساتھ تب تک اتنی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو تمام دوستہ میں دوستو ضرور شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں دیکھتے رہے شاہدیں بڑھیں یوٹیوب چینل لائک